السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری بہنوں نے بہت سارے سوالات پوچھے اور ایک سوال ایسا کامن تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں اس کے اوپر آپ لوگوں کو بتاؤں یہ چہرے کے اوپر جو دانیں نکلتے ہیں جو ایکنی ہیں جو پمپل ہیں جو فریکلز ہیں جو بلیک سرکل ہیں جو بلیک سپورٹس ہیں بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہم کئی کئی سالوں سے کریمیں استعمال کر رہی ہیں ہم اپنے چہرے کے گلو کو بڑھانے کے لیے فیرنس کو بڑھانے کے لیے اور ان ایکنی سے پمپل سے فریکل سے بلیک سرکل سے بلیک سپورٹس سے جان چھوڑانے کے لیے اتنی اتنی میڈیسن کھاتی ہیں اتنی اتنی ایکسپینسیب کاسمیٹک کریمز لیتی ہیں اتنا کچھ کرتے ہیں مگر ان چیزوں سے نجات نہیں مر رہے ہیں آج میں آپ کو انشاءاللہ رحمان بتلاوں گا کہ بینہ دوائی کے ہم اپنے چہرے کو ترو تازہ کیسے کر سکتے ہیں بینہ دوائی کے اپنے چہرے کو نیٹ اینڈ کلین کیسے کر سکتے ہیں بینہ دوائی کے بینہ کریم کے بینہ کسی میڈیسن کو یوز کیے ہم کس طرح اپنے چہرے کے گلو کو فیرنس کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں اور ان سارے کے سارے جو چہرے کے داغ ہیں دبے ہیں فریکلز ہیں بلیک سرکل ہیں بلیک سپورٹ ہیں کس طرح ختم کر سکتے ہیں اس سب کے لئے اللہ سبحان و تعالی نے ہمیں جو سب سے بہترین چیز دی میری بہنوں وہ سجدہ ہے وہ سجدہ ہے اس کو میڈیکلی پوائنٹ اوفی سے سمجھو جب ہم سجدہ کریں گے تو تین کام ہوں گے سب سے پہلا کام ہمارے باڈی کا سارا بلڈ کام آئے گا ہمارے فیس کی طرف جب ہمارے فیس کی طرف بلڈ آئے گا بلڈ کا کام انرجی پروائیڈ کرنا ہے بلڈ کا کام اس جگہ کے جتنے ٹاکسنگ ہیں اس کو اپنے اندر ابزورف کرنا ہے اور اس کو وہاں سے لے جانا ہے تو چہرے کے داگ دبوں کے لیے چہرے کے دانوں کے لیے ہمیں کریمیں نہیں چاہیے ہمیں کاسمیٹکس نہیں چاہیے ہمیں اس کے لئے میڈیسن نہیں چاہیے اس کے لئے کیا چاہیے تھا سب سے پہلے لمبا سجدہ صرف لمبا سجدہ الحمدللہ سمم الحمدللہ میں پچھلے کئی سالوں سے میرے پاس ایسی خواتین ایسی لڑکیاں ایسی بیٹیاں بہنیں آتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ سر ہمارا چہرہ اتنا دانوں سے بھر گیا الحمدللہ سمم الحمدللہ صرف چند دن میں ان کا چہرہ ایسے نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے کرتے کیاں سب سے پہلا کام لمبا سجدہ کریں کتنا سجدہ کم از کم پانچ منٹ کا سجدہ طویل سجدہ کریں گے لمبا سجدہ کریں گے لمبا سجدہ کرنے سے کیا ہوگا ہمارے جو بوڈی کا بلڈ ہے اس سارے کا سارا ہمارے چہرے کی طرف آئے گا دوسرا کام بہترین علاج سلائیوہ تھروپی ہے اپنا تھوک اپنے ان دانوں کی اوپر ان کالے چھائیوں کی اوپر اس سپورٹس کی اوپر ایکنی فریکلز کی اوپر ہم اپنا سلائیوہ اپلائے کریں گے اپنا سلائیوہ اپنا تھوک اس کے اوپر لگانے سے پہلے ہم ایک کام کریں گے رات کو اپنے دانت صاف کر کے سوئیں گے اور دانت کو صاف کیسے کریں گے کیلے کے ساتھ ہم پیسٹ کریں گے رات کو ایک ہنچ کا ٹکڑا کیلے کا لیں گے اس کو برش کی اپوزٹ سائیڈ سے میش کریں گے اور وہ پیسٹ برش کے برسلز پہ لگا کے اس سے رات کو دانت صاف کریں گے اچھی طرح دانت صاف کر کے سوئیں گے صبح نہار موہ بینہ کلی کیے جو رات کا سلاحوہ آپ کے موں میں ہے بسم اللہ پڑھ کے سورت فاتحہ پڑھ کے تھوگ لیں گے اور اس کو اپنے ایکنی کے اوپر پمپل کے اوپر بلیک سرکل کے اوپر بلیک سپوٹ کے اوپر یہ جو آنکھوں میں ہلکے پڑ جاتے ہیں اس کے اوپر بھی سجدہ کرو صرف سجدہ کرو اور دیکھو آپ کے آنکھوں کے ہلکے ختم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بیس سے پچیس دن آپ اس کو اپلائے کریں انشاءاللہ رحمان یہ چہرے کی جتنی پرابلمز ہیں چہرے کی جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے صرف ان تین کاموں سے ختم ہو سکتے ہیں سجدہ پہلے نمبر پہ سجدہ لمبا کریں گے دوسرے نمبر پہ رات کو ہم اپنے دانت صاف کر کے سوئیں گے اور تیسرے نمبر پہ صبح کو کلی کیے بھی نہ سورت فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ سورت فاتحہ پڑھیں گے اور اپنا تھوک لیں گے اس کو اپنے اوپر لگائیں گے گیارہ مرتبہ صورت فاتحہ پڑھیں گے اور گیارہ مرتبہ ہم اپنے تھوک کو اپنے چہرے کے اوپر اپلائے کریں گے جتنا زیادہ سے زیادہ بار اپنے سلائیوہ کو اس کے اوپر اپلائے کریں گے اتنا زیادہ اس کا بینیفٹ ہوگا دس سے پندرہ منٹ پھر سلائیوہ لگا رہنے دیں گے اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد اپنے چہرے کو جیسے ہم روٹین کا اپنا چیرہ دھوتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہم اپنے چیرے کو دھویں گے یہ عمل کریں انشاءاللہ رحمان یہ جتنی بہنوں کے جتنی بیٹیوں کے یہ دانوں کا مسئلہ ہے یہ چیروں کے مسائل کا مسئلہ ہے انشاءاللہ رحمان اتنا افیکٹیو نسخہ ہے اس میں کوئی آپ کی قیمت نہیں لگنی کوئی پیسہ نہیں لگنی کوئی میڈیسن نہیں لگنی انشاءاللہ رحمان آپ مجھے دعائیں دوگے اتنا زبردست افیکٹ ہے سجدہ لمبا کرنا ہر نماز کے بعد پانس سے دس منٹ کا سجدہ کریں گے اور سجدے میں کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کریں گے جو چاہتے ہو مثلاً آپ چاہتے ہو میرے دانے ختم ہو جائیں میرے بلیک سرکل ختم ہو جائیں میری شاہیاں ختم ہو جائیں اللہ سے یہی دعا مانگو اللہ بار 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 اپنے لیے مانگو اپنے ماں باپ کے لیے مانگو اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگو اپنی زندگی کے لیے مانگو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنی زمان میں دعائیں مانگو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سو فیصد ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے